اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھک ٹاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھک ٹاک ہوں گے آج میں جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے ابھی پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لئے ابھی جو بھی آن لائن پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ جو فوٹو تھی ہے پاسپورٹ کی وہ فوٹو سائز پہلے دو سو گے بی تین سو گے بی وان ایم بی تین ایم بی تک آپ اپلوڈ کر سکتے تھے لیکن ابھی جو نیا رول اپلوڈ آ گیا اس کے مطابق آپ بس بیس کے بی کا فائل جو ہے بیس کے بی کی فائل جو آپ لوڈ کر سکتے ہیں فوٹو کے اس کے لئے میرے پاس بہت ہی اچھا سافٹوئر ہے جو میں نے پلی سٹور سے ڈانلوڈ کیا تھا بیک گرونڈ اریزر یہ آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بیک گرونڈ اریزر میں نے اوپن کیا اس میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بیک روڈ ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو مطلوبہ سائز کی فوٹو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ سیلیکٹ کریں کوئی بھی فوٹو فوٹو سیلیکٹ کر کے اس کا بیک گرونڈ ریموو ہو گیا یہ نیچے بیک گرونڈ وائٹ پہ اوکے کر دیں اس کے بعد سیو کر دیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے بیک جانے دوسرے سافٹر کی طرف دوسرا سافٹر کا نام ہے فوٹو پاسپورٹ فوٹو ایڈیٹر آپ نے پاسپورٹ فوٹو ایڈیٹر کو اوپن کرنا ہے نیو فوٹو پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور جو فوٹو کا بیک گرونڈ ہم نے ریموو کیا تھا اس کو ہم نے سیلیکٹ کر دینا ہے سٹارٹ ایڈیٹنگ نیکسٹ سب سے مین چیز جو ہے وہ یہاں دیکھنے والی ابھی نیکسٹ کریں گے مطلوبہ سائز پہ کریں گے اور اس کے بعد جب ہم کر دیں گے تو نیکسٹ کرنا ہے سب سے زیادہ یہاں دیکھنے والی چیز ہے جب آپ سیو کریں گے نا تو یہ نیچے فائل سائز آیا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے سائز زیادہ اور کم کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے یہ سیلیکٹ کیا انیس اشاریہ چھے کے بھی اور اس کو سیو کر دیا ابھی ہمارا یہ جو فوٹو ہے پاسپورٹ آن لائن اپلائی کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے آپ بھی یہ انفرمیشن امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو بھی اس مشکل میں ابھی فسا ہوا ہے جس کو سمجھ نہیں آرہی وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے حل کر لیں موسیقی